موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على الرسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عام آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو سوالات ہم کو موصل ہوئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو ان کے صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ آپ بھی اگر ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہم تک اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے آپ نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ تین طرح سے اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو میں اپنے سوال کو ریکارڈ کر لیں اور ہمارے پاس بھیس دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو میں نہیں تو کم سے کم ایڈیو میں ریکارڈ کر کے اور اس نمبر پر بھیس دیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھ کر تحریر شکل میں اپنے سوالات ہم تک بھیس دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں ہم انہیں جواب کیلئے پہلے چنتے ہیں اس طرح سے جو آئیڈیو میں آتے ہیں ہم اس کے بعد ان سوالات کو چنتے ہیں اور آخر میں ہم تحریری سوالات کو دیکھتے ہیں البتہ خواتین ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ ویڈیو یا آئیڈیو میں سوال نہ پوچھتے ہوئے وہ صرف تحریری شکل میں اپنے سوالات ہم تک بھیجیں البتہ اگر وہ چاہیں تو اپنی کسی میل ارشتدار سے اپنا سوال ریکارڈ کرا کے ویڈیو میں یا آئیڈیو میں ہم کو بھیجیں ہم انشاءاللہ اسے بھی پہلے لینے کی کوشش کریں گے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں اور سوالات کے جو آداب ہوتے ہیں ان کا بھی پاسو لحاظ کریں خاص طور سے اس چیز کا دھیان لے کہ آپ کا سوال بہت ہی مختصر اور کم سے کم الفاظ میں ہونا چاہیے دوسری چیز ہے کہ آپ کا سوال کسی مقصد سے تعلق رکھنا چاہیے یعنی اس کا تعلق عمل سے ہو ایسے فرضی سوال جس کا کوئی لینا دینے نہیں کوئی فادہ نہیں تو ایسے سوالات نہ کریں اور اسی طرح سے آپ سوال کرتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور اپنا پتہ بتانے کی ضرور کوشش کریں تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے سامنے سوالات کی جو فہرست ہیں اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے سامنے سوالات ہیں ویڈیو کے شکل میں اور سب سے پہلا سوال ایک بچے کا ہے دیکھتے ہیں وہ کیا سوال پوچھتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے یہیہ نام کا اور یہ بچہ سوال کر رہا ہے کہ کارٹون دیکھنا جائز ہے یا حرام ہے بچوں کا جو کارٹون آتا ہے یوٹیوب پر بچے دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنا جائز ہے یا حرام ہے تو سب سے پہلے یہ بات واضح کر دی جائے کہ کارٹون دو طریقے ہوتے ہیں اس میں کچھ بچوں کے لیے کارٹون ہوتے ہیں بچوں کے لیے اور خاص اس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جیسے عبدالباری نام کا کوئی کارٹون آتا ہے تو اگر ایسے کارٹون ہوں جو خاص بچوں کے لیے ہوں چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا اس کے لیے ہوں اور اس میں کوئی خلاف شرع تعلیم نہ ہو یعنی جو بات اس میں بتائی گئی ہے وہ شریعت کے مطابق ہو کوئی شریعت کی بات بتائی گئی ہے دعا سکھائی گئی ہے کوئی تعلیم دی گئی کوئی عدب سکھایا گیا ہے تو ایسے اگر کارٹون ہوں تو بچے دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کارٹون آتے ہیں فالتو قسم کی جس کا تعلیم اور تربیت سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ہے تو وہ بچوں کے لیے جائز نہیں ہے یہ بات صرف ہم بچوں کی حد تک کہہ رہے ہیں یاد رکھیں جو کارٹون کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بچے گھر بچے بڑوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں یا جس کا تعلق بچوں کی تربیت سے نہیں ہوتا تو ایسے کارٹون کے جواز کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں کوئی دلیل میرے علم کے حد تک نہیں لیکن جہاں تک بچوں کی بات ہے تو بچوں کے لیے اروبی ایسے کارٹون جو ان کی تعلیم اور تربیت یا ان کے کھیل کت کے لیے ہو یعنی ان کی تفریق کے لیے ہو یا ان کی تعلیم کے لیے ہو ان کی تربیت کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اب مسئلہ یہ کہ اس کی دلیل کیا ہے یعنی بچوں کے لیے کارٹون کی اجازت ہے اس کی کیا دلیل ہے تو میری جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے میں اپنی سمجھ کی مطابق آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے حدیث سنبر 613 اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قالت ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کنتو الابو بالبنات اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گڑیاں تھی گڑیاں وہ بھی ایک ترکی تصویر ہے اور ان گڑیوں کے ساتھ میں اللہ کے نبی کے پاس آپ کے ساتھ آپ کے موجودگی میں کھیلا کرتی تھی وَقَانِ لِسَوَاحِبُ يَلَعَبْنَ مَئِ اور میری کچھ سہیلیاں ہوتی تھی وہ بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی سہیلیاں یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیلا کرتی تھی تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ بچے جو ہے وہ کھیلوں نہ کھیل سکتے ہیں تو کارٹون جو ہے وہ بھی اسی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے اس لئے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے یہاں یہ واضح کر دوں کہ جو شارہین نے ان حدیثوں پر بحث کی ہے اس پر ہماری نظر ہے کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہاں بنات گوڑیوں سے مراد ایسی گوڑیا ہے جس کا سر نہ ہو یا جس میں واضح نشانات نہ ہو تو یہ سب لوگوں کی قیاس آ رہی ہیں جب اس پر بنات کا اطلاق ہوا ہے تو ظاہری معنی یہ ہے کہ وہ مطلب ایک چھوٹی بچی کی کوپی ہے یعنی انسانی شکل کی کوپی کی گئی تب ہی اسے بنات کا آ گئے لیکن یہ کہ اس کا چہرہ ایسا ہوگا تو یہ سب قیاس آ رہی ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جو اس دور کی جو کاریگری تھی آپ دیکھیں جو بت وغیرہ بناتے تھے جو تصویر وغیرہ بناتے تھے اللہ کے نبی نے کیوں منع کیا کیونکہ پوری طرح سے وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے تب ہی تو منع کیا ورنہ آپ یہ کہیں کہ اس وقت جو تصویریں بنتی تھی اس میں چہرے کی شکل نہیں ہوتی تھی یہ نہیں ہوتی تھی تو پھر تصویر سے منع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس دور میں اس طرح کی تاقید کرنے کی ضرورت نہیں تھی جبکہ خاص طور سے اس دور کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے منع کیا گیا ہے تو بہرحال حدیث میں جو ظاہر مفہوم نگلتا ہوئی ہے کہ باقاعدہ گوڑیوں سے کھیلا کرتی تھی گوڑیاں جو انسانی شکل کی کوپی ہوتی تھی اب رہا مسئلہ یہ کہ اس حدیث میں تو یہ ذکر ہے کہ وہ امم آئیشہ رزنان کھیلتی تھی تو امم آئیشہ تو لڑکی ہیں تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف لڑکیاں کھیل سکتی ہیں یہ بھی ایک راہ ہے کچھ علماء کی کہ لڑکیوں کے لئے گنجائش ہے کہ وہ گوڑیاں کھیلونا کھیل سکتی ہیں کیونکہ آگے چل کر ان کو بڑی ہو کر ایک گھر سبھالنا ہے ایک فیملی سبھالنا ہے ان کو کھانا بنانا ایسا کرنا ہے تو بچپن ہی سے گوڑیاں سے کھیلیں گی تو ان کو ایک کھیلنے کا شوق پیدا ہوگا یہ کچھ لوگوں نے کہا لیکن جو اس سلسلے کی ساری حدیث ہیں وہ اس تشریح کا ساتھ نہیں دیتی ہیں چنانچہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے حدیث 14932 اس میں کیا ہے یہ روایت بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہے وہ فرماتی ہیں کہ قادمہ رسول اللہ مین غزوِ تبوک او خیبرہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ تبوک یا خیبر سے واپس آئے وَفِی صحبتِهَ سِتْرُن آب سسم کا جو حجرہ تھا گھر تھا گھر کے ایک طرف کھڑکی تھی اور فہب بطری ہوں تو کھڑکی کے پاس پردہ لڑکا ہوا تھا ہوا چلی پردہ ہٹا تو کیا ہوا کہتی ہیں فَقَّ شَفَتْ نَاحِيَةَ سِتْرِ اَمْبَنَاتِ لِي آئِشَةَ تَا تو جب ہوایں چلیں اور جو پردہ لگا تھا کھڑکی پر جو پردہ جب اُڑا تو اسی کھڑکی پر اما آئشہ رضی اللہ عنہ کے کھلونے رکھے ہوئے تھے گھڑیاں رکھے ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کی نظر پڑی کہ یہاں گھڑیاں رکھے ہوئی ہیں تو فَقَالَ مَا حَدَا يَا آئِشَةَ تُو اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ میں پوچھا کہ آئشہ یہ کیا چیزیں رکھے ہوئی ہیں قالت بناتی اما آئشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری گھڑیاں ہیں وَرَعَا بَيْنَهُ نَفَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ من رقا اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ میں یہ دیکھا کہ ان گھڑیوں کے بیچ میں ایک گھوڑا ہے گھوڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور بیچ میں ایک گھوڑا رکھا ہوا ہے اور اس گھوڑے کے دو پر بنائے ہوئی ہیں کپڑے کے پر بنائے ہوئی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ میں کہا فَقَالَ اللہ عنہ نے کہا جب اس گھوڑے کو دیکھا یہ بیچ میں گھوڑیوں کے بیچ میں یہ گھوڑا یہ کیا چیز ہے قَالَتْ فَرَسْ اما آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ گھوڑا ہے یہ گھوڑیاں تھی بیچ میں گھوڑا رکھا ہوا تھا تو اما آئیشہ نے کہا یہ گھوڑا ہے تو اللہ کریم صلی اللہ عنہ نے کہا وَمَا حَدَ اللَّذِ آلَي تو اس کو جو پر بنائے ہوئی تھا یہ کیا بنا ہوا ہے اس پر قَالَتْ جَنَحَانِ کہا اس کے دو پر ہیں گھوڑے کے قَالَ اللہ کے نبی نے کہا فَرَسُنْ لَحَ جَنَحَانِ گھوڑے کے کہاں پر ہوتے ہیں پرندوں کے ہوتے ہیں گھوڑے کے کہاں سے پر ہوتے ہیں قَالَتْ اما آئیشہ نے کہا اما سمیتا آپ کو پتا نہیں ہے اَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا کہ سُلِمَانَ الْإِسْلَام کا ایک گھوڑا ایسا تھا لَحَ اَجْنِحَتُنُ اس کے پرد آگے ہے قَالَتْ اما آئیشہ کہتی فَرَسَحِقَ اللہ کے نبی مسکرہ پڑے ہسنے لگے حَتَرَأَيْتُ نَوَاجِزُنْ یہاں تکیاسم کے دانت دیکھے یہ سورا نبی دعوت کے حدیث امبر 4932 اس حدیث میں کیا ہے اما آئیشہ رضا جو گھوڑیاں کھیل لیتی بیچ میں گھوڑا رکھا ہوتا ہے یہ جو گھوڑا ہے یہ گھوڑا کا لڑکیوں کے ساتھ کوئی تخصص نہیں ہے کہ لڑکیاں صرف کھیلتی ہیں گھوڑا لڑکے بھی کھیلتے ہیں جن علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ گھوڑیاں کھیلتی تھی تاکہ بڑی ہو کر بچیوں کی پرورش کا ان کو سلی کیا ملے تو بھائی گھوڑا کون سی پرورش کرے گا گھوڑا کھیلنے سے کیا ملنے والا ایک بچی کو تو گھوڑا گھوڑیوں کی بیچ میں گھوڑی کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کے لیے اس کے گنجائش ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو دونوں کھیلونے کھیل سکتے ہیں وہ کھیلونے بھی جس میں انسان کی کوپی ہو اس کو بچے اور لڑکا لڑکی دونوں کھیل سکتے ہیں اور جب اس چیز کی گنجائش نکل گئی کھیلونے جن میں تصاویر ہوتی ہیں وہ لڑکا لڑکی کھیل سکتے ہیں تو آج جو اس کی بدلی ہوئی شکل ہے کارٹون جو بچے نے پوچھا ہے تو اسے لڑکا لڑکی دونوں دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یاد رہے کہ یہ صرف بچوں کی حد تک بات ہو رہی ہے بڑوں کے لیے گنجائش نہیں ہے بڑے کوئی ایسا تصاویر سے گڑیوں سے کھیلونوں سے کھیلیں ان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے اس لیے بڑوں کے لیے کارٹون کی بھی گنجائش نہیں ہے بات صرف بچوں کی حد تک ہو رہی ہے اس لیے معاملہ واضح کیا گیا ہے ایک چھوٹے سے بچے کے سوال پر امید ہے کہ بچے کے سامنے اس سوال کا جواب واضح ہو گیا ہوگا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میں نفاظت علی مغرب یوپی زراندہ سے شیخ میرا ایک سوال ہے شیخ ایمان پر ختم ہونے کی دعا ہے تو بتا دیجئے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں یوپی سے سوال کر رہے ہیں کہ ایمان پر خاتمے کی کوئی دعا ہے تو بتا دیجئے کہ اس سے خاتمہ بالخیر ہو ایمان پر خاتمہ ہو تو دیکھیں عمومی طور پر تو آپ کسی بھی انداز سے دعا کر سکتے ہیں البتہ اگر خاص دعا کی بات کریں تو شاید بہت ساری دعایں ہوں لیکن میرے سامنے ایک جو دعا ہے وہ امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد صفحہ نمبر تین سو سنسٹھ اس میں ایک لمبی سی دعا ہے اس میں ایک سطر یہ بھی ہے کہ اللہم توفنا مسلمین کہ اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں وفاد دے اسلام کی حالت میں وفاد دے یعنی ایمان کی حالت میں وفاد دے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کوئی خصوصی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہماری موت اسلام پر ہو ایمان پر ہو تو یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی اسلام سے ثابت ہے شیخ خلبانی رحمت اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اللہم توفنا مسلمین وا اہینا مسلمین وعلہقنا بالسالحین یہ پوری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حالت میں وفاد دے اور جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے تو یہ ایک دعا ہے جسے آپ امام بخاری کیتاب الادب المفرد میں جاکے وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہو سکتا اور بھی دعایں ہوں لیکن ہماری معلومات میں یہ دعا تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا امید ہے کہ آپ کے لئے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا ناظرین یہ چند سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاک کچھ سوالات ہیں آئیڈیو میں اس کو بھی دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں بیہار سے ہوں بکرائید کرنے کے لئے کیا حقیقہ کرنا ضروری ہے حقیقہ ہوگا تب ہی بکرائید ہوگا بینہ حقیقہ کے بکرائید نہیں ہوگا اور کیا بکرائید کرنے میں دو بکرہ رکھنا پڑے گا آپ اس کا جباب دیجئے یہ ہمارے کوئی بھائی صاحب ہیں بیہار سے سوال پوچھ رہے ہیں کیا بکرائید میں یعنی قربانی کیلئے یعنی ہم اگر اپنی طرح سے قربانی پیش کر رہے ہیں تو کیا اس سے پہلے ہمارا حقیقہ ہونا ضروری ہے بھائی صاحب یہ حقیقہ کہہ رہے تھے اور دیہات وگرہ ہمیں بہت سارے لوگ حقیقہ حا سے بولتے ہیں حقیقہ تو حقیقہ نہیں ہے آئین سے حقیقہ ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد ساتھوے دن جو جانور زبا ہوتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں عین سے حقیقہ نہیں کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے لوگوں میں عام ہیں دیہات وگرہ بہت سارے لوگ حقیقہ حقیقہ بولتے ہیں تو یہ ٹھیک کر لیں تلفز ٹھیک کرنے کی کوشش کریں حقیقہ کے وجہے حقیقہ بولنے کی کوشش کریں برحال سوال ان کا یہ ہے کیا قربانی کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا عقیقہ پہلے سے ہو چکا ہوں اس شرط کی تو کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے ایسی کوئی بات میری معلومات میں تو نہیں ہے تو میرے خالد سے یہ شرط لگانا ٹھیک نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کا عقیقہ ہوا ہے تب ہی وہ قربانی کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا یہ شرط ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ عقیقہ کا جو مکلف ہے نا جو ذمہ دار ہے وہ باپ ہوتا ہے بیٹا نہیں ہوتا وہ ذمہ داری باپ کو دی گئی ہے اور باپ بھی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عقیقہ کرے اگر اس نے کوئی کوتاہی کیا ہے تو اب بچے پر پابندی لگانا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بچہ اب اپنی قربانی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اببا نے اس کا عقیقہ نہیں کہتا ہے ابتہ ایک شکل ہے اگر باپ نے عقیقہ نہیں کیا بچہ چاہے تو اپنی طرح سے عقیقہ کر سکتا ہے پہلے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے کسی سوال کے جواب میں لیکن اگر باپ نے عقیقہ نہیں کیا بچے نے بھی نہیں کیا اور آگے شل کر بڑا ہوا قربانی کا موقع آیا تو وہ قربانی کر سکتا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اس کا عقیقہ نہیں ہوئے اس لئے قربانی نہیں ہوگی یہ غلط بات ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات مشہور ہوئی ہے میرے پاس ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ پابندی لگائی جائے کہ قربانی کرنے سے پہلے عقیقہ ہونا ضروری ہے آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے کہ بقرائید میں دو جانور رکھنا ضروری ہے یعنی ہو سکتا ہے کسی نے اس کا حل یہ دیا ہو کہ اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے تو دو جانور آپ قربان کریں ایک بطور قربانی اور ایک بطور عقیقہ تو ایسی بھی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس کو دو بقرے زبا کرنے ہوں گے ایک قربانی کے طور پر اور ایک عقیقہ کے طور پر ایسا بلکل نہیں ہے کسی بھی روایت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے ایک بقرہ آپ کے لئے کافی ہے قربانی کے لئے آپ کسی کو اساتھ ہے اللہ نے نوازہ ہے تو دو کریں چار کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے ایک خاندان کی طرف سے ایک بقرے پر اکتفا کیا جائے اس میں بہت زیادہ پیسہ نہیں لگانا چاہیے جیسا کہ صحابے کرام کے جو آثار ملتے ہیں کہ صحابے کرام اپنے دور میں ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی سمجھتے تھے اور ہمیں یہ چیز بھی سامنے رکھنا چاہیے اللہ نے نوازہ آپ کر سکتے ہیں ہم اس کو حرام نہیں کہتے لیکن صحابے کرام کا جو عصوہ ملتا ہے وہ یہ کہ ایک خاندان ایک پروارے کی طرف سے ایک بقرہ زبا ہوتا تھا اگر آپ کے پاس اللہ نے اور پیسے دے رکھے ہیں تو آپ کے سامنے خرچ کے انفاق کے اور بھی راستے ہیں آپ کے علاقے میں جہاں پر رہتے ہیں وہاں غریب ہیں دکھی لوگ ہیں پریشان ہیں بیمار ہیں ان لوگوں کو پیسہ دیجئے کیونکہ ایک جانور کی قربانی سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا صحابے کرام کی سنت اور ان کی پیروی ہو جائے گی بہت زیادہ بقرے زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ کوئی کر رہا ہے تو بہرحال ہم اس کو غلط نہیں کہتے تو یہ جو سوال پوچھا بھائی نے کیا دو بقرے ضروری ہیں؟ بلکل نہیں ایک بقرہ کافی ہے دو بقرے ضروری نہیں ہے یہ دو بقرہ جس نے بھی کہا حقیقے سوچ کے تحت کہا ہوگا لیکن یاد رہے کہ حقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں پہلے بھی اس طرح کے سوالات آئے ہیں کچھ لوگ ایک تیرے سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں انہوں نے تو یہ حل دیا ہے شاید کہ دو بقرہ ضرور کریں گے ایک حقیقہ ہو جائے گا ایک قربانی ہوگی لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی ایک ہی بقرے میں آپ کا حقیقہ بھی ہو جائے گا قربانی بھی ہو جائے گا اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ دونوں کی نیت کر لیں قربانی کی بھی نیت کر لیں حقیقہ کی بھی نیت کر لیں دونوں ہو جائے گا یہ بالکل غلط بات ہے دیکھیں حقیقہ کا ساتھوہ دین ہے وہ یہاں کہاں سے آگیا قربانی میں اور دوسری بات یہ دونوں الگ الگ عبادت ہے حقیقہ الگ ہے قربانی الگ ہے وہ ایک ساتھ دونوں کیسے ہو سکتا یہ تو ایسی ہوا کہ کسی کی زہر کی نماز چھوڑ گئی وہ اثر میں نماز پڑھنے آیا اور کہا جائے تم اثر کی بھی نیت کر لو زہر کی بھی نیت کر لو چار اکت پڑھو دونوں ہو جائے گی ایسا کیسے ہوگا اگر صرف اثر کی نماز چار اکت پڑھتا ہے تو یا تو اثر کی نماز پڑھے گا یا تو زہر کی نماز پڑھے گا دونوں نماز ایک ساتھ اس کی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے حقیقہ اور قربانی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے خاص قربانی میں حقیقہ کی سوچ نکال دینا چاہیے آپ کو حقیقہ کرنا یہ تو قربانی سے پہلے کیجئے قربانی کے بات کیجئے خاص ایام قربانی ہی میں حقیقہ کی فکر کیوں آتی ہے تو بہرحال حقیقہ کبھی بھی آپ کو کرنا کر سکتے نہیں ہوا تو لیکن قربانی میں آپ حقیقہ کی بات نہ لائیں بلکہ صرف اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ کی اور صحابہ اکرام کی سنت ہے امید ہے کہ آپ کا مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آئیڈیو کے شکل میں دوسرا سوال اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم حضرت قربانی میں ایک حصہ دینا ہے اور اس کا نیت کیسے طرح کریں قربانی کا ایک بار کریں اور پھر اس کے بعد حقیقہ کریں یا کیسا کریں قربانی کے ساتھ حقیقہ کرنا ہے توصیف ہنوار اڈیشا سے اڈیشا سے ہمارے توصیف بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ان کو قربانی کے ساتھ حقیقہ کرنا ہے اور حصہ لینا ہے یعنی حصوں والی قربانی یعنی بڑا جانور کیونکہ حصے بڑے جانور میں ہوتے ہیں چھوٹے جانور میں نہیں تو بڑے جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کا ایک حصہ لینا چاہتے ہیں اور اس میں بھی عقیقہ اور قربانی دونوں ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ابھی اس سے پہلے کے سوال میں واضح کیا گیا کہ یہ درست نہیں ہے لیکن یہاں پر جو بات آئی ہے بڑے جانور کی حصوں والے کی اس کے تعلق سے ایک اور چیز آپ کے سامنے میں واضح کر دوں کہ یہ جو بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک ساتھ قربانی اور عقیقہ کرنا ہے طریقہ کیا ہے تو دیکھئے ابھی اس سے پہلے جو سوال تھا اس کے جواب میں ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی جانور یعنی چھوٹا بکرا ہی کیوں نہ ہو تو اس میں ایک ساتھ عقیقہ اور قربانی نہیں ہو سکتا بلکہ دونوں الگ الگ کریں گے یہ بھائی نے بڑے جانور کے بارے میں پوچھا وہ بھی حصے کے بارے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں اور اسی حصے میں قربانی عقیقہ ہم ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے آپ ایک ہی حصے میں قربانی عقیقہ ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا الگ الگ حصے میں یعنی آپ دو حصہ لے رہے ہیں ایک میں قربانی اور ایک میں عقیقہ کینیت کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کیوں؟ اول تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے دوسرا یہ کہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بڑا جانور ہے اور بڑے جانور سے عقیقہ ہوتا ہی نہیں یہ بہت سارے لوگ کو نہیں معلوم ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ عقیقے میں چاہے چھوٹا جانور زبا کریں چاہے بڑا جانور زبا کریں عقیقہ ہو جائے گا بلکل نہیں عقیقے میں سنت یہ ہے بکرہ بکری زبا کیا جائے نہ یہ کی بڑا جانور بیل وغیرہ زبا کیا جائے عقیقے میں اس کی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ میں یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ایک روایت ہے طبرانی کی امام طبرانی کی کتاب المعجم السغیب اس میں ایک روایت آئی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جس میں یہ ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ بڑے جانور سے عقیقہ ہو سکتا ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ وہ ضعیف حتی کی موضوع منگھڑت روایت ہے اس میں ایک بہت ہی سخت ضعیف راوی ہے مسعدہ ابن الیسا بہت سارے محدثی نے اس پر سخت درے کی ہے اس لئے یہ روایت صحیح نہیں ہے ایک اور روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے موقوفاً نکل کی جاتی ہے یعنی ان کے اپنے حوالے سے نکل کی جاتی ہے اسے امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں قطادہ نے ان سے روایت کیا ہے جو مدلس ہے ایسے ہی انس بن مالک رضی اللہ کا یہ اثر مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں حوریس نام کے اقراوی ہیں جو ضعیف ہیں تو انس بن مالک رضی اللہ سے یہ بات نہ تو مرفوعاً ثابت تھے اور نہ ہی موقوفاً ثابت تھے ایک اور صحابی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا تھا ابن عبد الدنیا کی روایت ہے لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں اس میں یہیہ من محسرہ اقراوی ہیں جو ضعیف ہیں تو یہ روایت بھی صحیح نہیں خلاص یہ کہ بڑے جانور سے اقیقے کے سلسلے میں چاہے مرفوع روایت ہو چاہے موقوف ہو ایک بھی صحیح نہیں ساری روایتیں ضعیف ہیں اس لئے ثابت اور صحیح روایت کی روشنی میں صرف اور صرف چھوٹے جانور ہی سے اقیقہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ امم آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر نقیر کیا ہے اس بات کا رد کیا ہے کہ اقیقے میں بڑا جانور قربان کیا جائے اور باقاعدہ امم آئیشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے چنانچہ امام تحاوی کی کتاب ہے شرح مشکل الاسار اس میں ایک روایت ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر جو امم آئیشہ رضی اللہ عنہ کی رشدار ہے ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اونٹ زبا کر کے عقیقہ کرو تو روایت کے الفاظ ہیں قالت عائشہ تو ام آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا معاد اللہ اللہ کی پناہ کہا وَلَكِمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَسْلَمْ شَيْطَانِ مَقَافَاتِ کہا نہیں ہم اونٹنے زبا کریں گے بلکہ اللہ کے نبی سے سننے عقیقے میں جو جانور زبا کرنے کی تعلیم دیا وہی زبا کریں گے لڑکا پیدا ہوا ہے دو بکری دو چھوٹا جانور زبا کریں گے بڑا نہیں اور ایسے ہی ایک اور روایت بھی ہے حفظہ بنت عبد الرحمن سے بھی مصنف ابن نبی شبہ وغیرہ میں یہ روایت ہے ان کے سامنے بھی ایک بار کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ عقیقے میں بڑا جانور کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس کی نکیر کیا اور کہا کہ یہ چیز درست نہیں ہے ام آئیشہ رضی اللہ عنہ کا انہوں نے حوالہ دیا تو خلاصہ یہ کی بڑے جانور میں عقیقہ ہوتا ہی نہیں ہے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں لوگوں کو سمجھائیں بھائی صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ ہم حصہ لے رہے ہیں اس میں عقیقہ قربانی ساتھ میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ بڑے جانور سے عقیقہ ہو ہی نہیں سکتا بڑا جانور صرف قربانی میں آپ لے سکتے ہیں عقیقے میں نہیں اس لئے عقیقہ قربانی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا بہرحال بڑا ہو یا چھوٹا ہو ایک ساتھ دونوں عبادتیں نہیں ہو سکتیں آپ نے جو نیت کی بات کہی ہے نیت کیسے کریں گے تو دیکھیں چاہے ایک جانور ہو چاہے ایک حصہ ہو آپ صرف قربانی کے لئے خاص کریں گے نیت دل کا ارادہ ہے آپ نے سوچا کافی ہے آپ کو زبان سے کچھ کہنی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سوچا آپ نے ارادہ کیا کہ اللہ کے راہ میں اس کو قربان کرنا ہے وہ ہی کافی ہے اس کے آگے کچھ اور کہنی کی زبان سے ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا ناظرین یہ ایک چند سوالات تھے ویڈیو اور آئیڈیو کے شکل میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھیں گے لیکن ان سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ آپ کہیں سے بھی اگر اپنے سوالات ہم کو بھیج کر جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالے اور اس پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں یاد رہے کہ آپ تین طرح سے اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال رکار کر کے ہم کو بھیج دیں یا آپ چاہیں تو آئیڈیو کے شکل میں اپنا سوال بھیج دیں یا آپ چاہیں تو تحریری شکل میں اپنی سوالات بھیجیں البتہ خواتین سے ہماری بزارشی ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو یا آئی ڈیو میں سوال نہ بھیج کر صرف تحریری شکل میں سوالات بھیجیں یا اپنے کسی میل رشدار سے سوال کو ویڈیو یا آئی ڈیو میں ریکارڈ کرا کے ہم کو بھیجیں تو ہم کوشی کریں گے کہ ان کے سوال کو بھی پہلے نمبر پر لیں اور انہیں پیش کریں یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آئی ڈیو کی شکل میں ہم کو موصول ہوتے ہیں انہیں جوابات کے لئے ہم پہلے چلتے ہیں اس کے بعد تحریری سوال کی طرف آتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جتنے بھی آداب ہو سکتے ہیں ان کا بھی خیال لکھیں آپ خاص طور سے آپ سوال کم سے کم الفاظ میں پوچھیں اور اسی طرح سے سوال وہ پوچھیں جس کی آپ کو ضرورت ہو جو کسی فائدے کا ہو اور جس کا جواب آپ کے کسی عمل سے تعلق رکھتا ہو اسی طرح سے سوال پوچھتے ہوئے آپ شروع میں یا آخر میں کم سے کم اپنا نام اور اپنا پتہ بتانے کی ضرور کوشش کریں تو ان چیزوں کی ریایت کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو تحریری شکل میں سوالات ہیں سوال ہے کہ کیا ذکر و اذکار کے وقت سر پر ڈپٹہ ہونا ضروری ہے کسی خاتون کا سوال ہے کہ ذکر کرتے ہوئے اذکار کرتے ہوئے تصویر پڑھتے ہوئے کیا سر پر ڈپٹہ ہونا ضروری ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کی پابندی کرنا بالکل ضروری نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہیں ایسی کوئی شرط نہیں بتائی گی ہے کہ عورت اگر ذکر کر رہی ہو تو اس کے سر پر ڈپٹہ ہونا چاہیے ایسی کوئی شرط اللہ نے نہیں لگائی ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی ہے اور ہر مرد یا عورت اصلاً ذمہ داریوں سے شرائط سے بری ہے اس لئے جو شخص بھی کسی مرد کو یا عورت کو پابند کرے کسی شرط کا کسی طریقے کا اس کو دلیل دینا ہوگا وہ دلیل نہیں دے سکے گا تو اصلاً عورت یا مرد سب کے سب پابندیوں سے شرائط سے آزاد ہیں تو خواتین ہوں بچی ہوں کوئی بھی ہو اگر وہ سر پر ڈپٹہ نہ ہوں وہ ذکر اوزکار کر رہے ہیں تو کوئی حرش کی بات نہیں لیکن یاد رہے کہ یہ مسئلہ تب ہوگا جب عورت اپنے گھر میں ہو بغیر ڈپٹے کے ذکر کرنا جائز ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک عورت باہر بھی نکلے بغیر ڈپٹے کے گھومے پھرے وہ مطلب نہیں کہنے کا لیکن ایک عورت بند کمرے میں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے صرف اللہ کے سامنے اس کو ذکر کرنا ہے اللہ کے لئے اس کو کوئی عبادت کرنی ہے تو اس عبادت میں اس کے سر پر ڈپٹہ نہ ہو تو چلے گا یہ نماز کا مسئلہ نہیں ذکر اوزکار کا مسئلہ ہے حتیٰ کہ سب سے بڑا جو ذکر ہو سکتا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے قرآن مجید کی تلاوت یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی وقت بھی کسی عورت پر یہ شرط نہیں لگایا سکتی کہ وہ بغیر ڈپٹہ اوڑے قرآن مجید نہیں پڑ سکتی اچھا اس طریقے جب ہم بات کہتے ہیں تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں دلیل اللہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بغیر ڈپٹہ کی قرآن پڑ سکتی کہاں لکھا ہوا ہے کہ بغیر ڈپٹہ کی ذکر اوزکار کر سکتی بھائی مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ خالص جو ہے عبادات کا مسئلہ نہیں لباس کا مسئلہ ہے پہناوے کا مسئلہ ہے شرائط کا مسئلہ ہے پابندیوں کا مسئلہ ہے اور پابندیوں کے معاملات میں شرائط کے معاملات میں لباس کے معاملات میں بائی ڈیفالٹ ہر مرد اور عورت آزاد ہے جو چاہے پہنے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے ایک مرد اور عورت کو بائی ڈیفالٹ ہر طرح کا لباس پہننے کی ازاد دی ہے بائی ڈیفالٹ اسے آزاد رکھا ہے جو چاہے کریں اور عبادت کا جب مسئلہ ہوگا کہ عبادت کیسے کرنی ہے نماز کیسے پڑھنا ہے تو وہ جو خاص عبادت ہے اصل جو فی نفس ہی عبادت ہے سواب کیلئے جو اپنے آپ میں ایک عبادت ہے تو وہ جو معاملات ہیں اس میں بائی ڈیفال ساری چیزیں حرام ہیں صرف وہی کرنا ہے جس کا ثبوت ملے تو جب کوئی عبادت کی زبان میں بات کرے عبادت آپ کو سکھائے تو وہاں آپ یہ سوال کریں گے کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسی عبادت کرنا یہاں آپ کا سوال یہ بنتا ہے لیکن جب معاملات کی بات ہو تو وہاں پہ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ ایسا جائز ہے یہ کہاں لکھا ہوا بلکہ یہاں پہ سوال یہ ہوگا کہ یہ منع ہے یہ بات کہاں معاملات میں لباس وغیرہ شرائط پابندیوں کے معاملے میں اصل یہ چیز دیکھی جائے گی کہ یہ منع کہاں ہے تو یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیں خلاصہ یہ کہ ذکر و عذکار کرتے وقت یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ایک عورت کے لئے خاتون کے لئے بلکل یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ اوڑ کر ہی کرے البتہ اگر کسی عورت کو اچھا لگتا ہے اور وہ ایک اچھی حیات میں بیٹھ کر قرآن مجید تلاوت کرنا چاہتی ہے اور ذکر و عذکار کرنا چاہتی ہے دوپٹہ اوڑ کے تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دوپٹہ اتار کے ہی قرآن پڑھنا ہے دوپٹہ اتار کر ہی ذکر و عذکار کرنا یہ بات بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ بہتر ہے بہت اچھی بات ہے اگر وہ دوپٹہ اوڑ کے دوپٹہ سر پہ رکھ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے ذکر و عذکار کرتی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس چیز کو وہ شریعت کا حصہ نہیں سمجھ سکتی اس چیز کو وہ سنت نہیں سمجھ سکتی اس چیز کو واجب نہیں سمجھ سکتی اور کبھی ہٹا کے بھی عبادت کر لے تو اس کو وہ حرام نہیں سمجھ سکتی تو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے میرے شوہر نے مجھے ایک سال سے چھوڑ دیا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ اب میرا کوئی چانس نہیں تو کیا میری طلاق ہو گئی میرے گھر والے رشتہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں یہ کسی بہن کا سوال ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک سال ہو گیا ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور اب ایک سال ہونے کے بعد ان کے گھر والے ان کے لئے کوئی دوسرا مناسب رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ایک سال چھوڑ لے کے بعد کیا یہ طلاق ہو گیا اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کا کیا ہے ان دونوں باتوں کو سمجھنا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بندے نے طلاق نہیں دیا ہے ایسے ہی گھر پہ مائکے میں چھوڑ رکھا اس کو تو اس کو طلاق نہیں کہتے نکائے ختم نہیں ہوا ہے یہ اچھی طرح زہر میں رکھیں اگر عورت چاہے نکائے ختم کروا سکتی یعنی وہ طلاق نہیں دے رہا ہے تو یہ عورت خولہ لے سکتی ہے یا قاضی کسی طرح سے نکائے فس کر سکتا ہے ایک عورت کے لئے راستہ ہے الگ ہونے کے لیکن جب تک عورت یہ راستہ چن کے اپنے آپ کو اس کی نکائے سے آزاد نہیں کرتی ہے خولہ کے ذریعے یا فس کے ذریعے اور وہ بندہ طلاق بھی نہیں دے رہا تب تک یہ عورت یہ نہیں سمجھ سکتی کہ مجھ پر طلاق ہو گیا یہ عورت کا نکائے ابھی باقی ہے تو یہ مسئلہ پہلے سمجھ لیں کہ نکائے ابھی باقی ہے ایک سال چھوڑنا ایک سال کیا دس سال بھی چھوڑ دے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نکائے ٹوٹ گیا ہے کتنا بھی سال چھوڑ دے لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نکائے ٹوٹ چکا ہے نکائے باقی رہے گا جب تک کی طلاق نہ دے یا جب تک کی شوہر مر نہ جائے یا جب تک کی کوئی شوہر گم ہو گیا لا پتہ ہو گیا مفقود ہے تو اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہیں گے نکائے ٹوٹ گیا جب تک کی ایک قاضی بیڑھ کے اس کی نکائے کو فس نہ کر دے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر نکائے ہوا ہے نکائے باقی ہے نکائے نہیں ٹوٹا اب آگے جو دوسری بات ہے نا کہ میرے گھر والے رشتہ ڈھوڑ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں جب آپ کا نکائے باقی ہے تو آپ دوسرا رشتہ کیوں بھوڑ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک عورت اگر عدت میں ہے ملکہ اس کو طلاق دے دیا کسی نے اس کی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس عدت کے دوران بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اس کو رشتہ نہ بھیجے پیغان نہ بھیجے تو آپ کا مسئلہ عدت کا بھی نہیں ہے بلکہ آپ کا مسئلہ آپ تو پوری طرح سے نکائے میں ہیں اس لئے آپ کا رشتہ کہیں چلانا کہیں بات چیت کرنا یہ غلط بات ہے آپ کو رشتہ ڈوڑنا ہے یہاں سے نکائے ختم کیجئے لیکن ایک شوہر کے ساتھ نکائے باقی ہے اس کے باوجود بھی دوسرے رشتے کی تلاش یہ غلط ہے اس کی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مرد کے لئے تو گنجائش ہے کیونکہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے اگر اس کی ایک بیوی ہے تو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک عورت وہ ایک وقت میں ایک ہی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے تو جب تک اس شوہر سے الگ نہیں ہو جاتی وہ دوسرا رشتہ نہیں ڈھونڈ سکتی یہ اس کے لئے مناسب نہیں خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے کیس میں آپ کا طلاق نہیں ہوا ہے اور جب طلاق نہیں ہوا ہے تو آپ کے لئے آپ کے دھر والے دوسرا رشتہ نہیں ڈھونڈ سکتے ہاں دوسرا رشتہ ڈھونڈنا ہے پہلے یہ نکاح تروایے ختم کیجئے اس کے بعد دوسرا رشتہ ڈھونڈیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ تکبیراتِ ذلہج کب کہیں گے یہ ذلہجہ کی جو تکبیرات ہیں وہ کب کہیں گے تو دیکھیں اس کے بارے میں صحیح بات جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ایک ذلہج سے لے کر تشریق کے آخری دن تک یعنی گیارہ بارہ تیرہ تیرہ ذلہج کے آخری دن تک شام تک آدمی تکبیرات کہہ سکتا ہے یعنی ذلہج کے ابتدائی تیرہ دن یہ وقت ہے تکبیرات کا ایک تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک آدمی تکبیرات کہہ سکتا ہے اس کے دلیل کیا ہے اس کے دلیل دیکھیں ایک روایت ہے اخبار مکہ لیل فاقی کی سند اس کی حسن ہے حدیث نمبر 1704 اس میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر ہے کی یخرجانی ایام الاشر کی ابو حریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں عشرے ذلہجہ میں یعنی ذلہج کے ابتدائی دس دنوں میں یخرجانی الاسسوخ بازدار جاتے تھے فیوکبران اور تکبیر کرتے تھے فیوکبران ناس و معاہوما لوگ بھی ان کی تکبیر سن کے تکبیر کہتے تھے تو یہ کم ہوتا تھا تکبیر کا معاملہ ذلہج کے دس دنوں میں تو ذلہجہ کے دس دنوں میں یہ تکبیر کا معاملہ ہوتا تھا صحابے کرام جاتے تھے تکبیر کہتے تھے یہ اثر اس بات کا ثبوت ہے کہ پورے دس دنوں میں ہم تکبیرات کہہ سکتے ہیں باقی ایام تشریق کے بارے میں صحیح مسلم کے روایت ہے حدیس مبر 1141 اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایام تشریق ایام اقل و ذکر اللہ کی یہ جو تشریق کے ایام وہ کھانے کے ہیں پینے کے ہیں اور ذکر کہیں اللہ کے ذکر کہیں تو اس میں بھی تکبیرات کہہ سکتے اسی طرح سے بہت سارے صحابہ اقرام سے اور کئی صحابہ اقرام سے باقیدہ روایتیں بھی ہیں کہ وہ ایام تشریق کے آخری دن تک تکبیرات کہتے تھے خلاصہ یہ کہ تکبیر کا جو وقت پوچھا گیا ہے کب کہیں گے تو ایک ذلحش سے لے کر تیرا ذلحش تک کہیں گے اور ان اوقات میں ان دنوں میں جب چاہیں تکبیر کہہ سکتے دن ہو رات ہو نماز سے پہلے کا وقت ہو نماز کے بعد کا وقت ہو کوئی بھی وقت ہو کہہ سکتے کچھ لوگوں نے یہاں پہ یہ کہا ہے تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید کی تکبیرات دو طرح کی ہوتی ایک تکبیرات مطلق ہے ایک تکبیرات مقید ہے تکبیرات مطلق کا مطلب ہی ہوتا کہ کبھی بھی آدمی تکبیر کہے اور تکبیرات مقید کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص نمازوں کے بعد ہی وہ تکبیرات کہیں تو یاد رہیں کہ اس تقسیم کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان تکبیرات کو تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید میں بانٹنے کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ شیخ علوانی رحمہ اللہ نے اپنے ایک ایڈیو درس میں اس کو بدعت کہا ہے جو لوگ تکبیرات مقید کی بات کرتے ہیں کہ نمازوں کے بعد یہ تکبیرات کہی جائیں تو شیخ علوانی رحمہ نے اس کو بدعت کا اور حقیقت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ نے بھی ایک جگہ کہا بلکہ ان کا جو مجموع فتاوہ ہے شیخ عسیم رحمہ اللہ کا اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی سے اس بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور جن لوگوں نے یہ تقسیم کی انہوں نے ان کے اپنے علماء کی استحادات ہیں ان کے اپنی باتیں اللہ کے نبی سے ایسا کچھ ثابت نہیں تو ایک زلحج سے لے کر تیرہ زلحج تک آپ کو تکبیر سہولت امید ہے کہ آپ کے لئے مسئلہ واضح ہو گیا ہو گا اگلا سوال ہے کسی خاتون کا وضو کی حالت میں اگر بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا سوال یہ ہے کہ وضو کی حالت میں اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کا جواب یہ کہ وضو نہیں ٹوٹے گا یہ چیز نواقذ وضو میں سے نہیں ہے نواقذ وضو میں سے اصل میں جو چیزیں ہیں آدمی یا عورت پیشاب کرنا پیخانہ کرنا یا پیخانہ کے راستے سے ہوا خارج ہونا یا اسی طرح سے ہونٹ کا گوز کھانا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بہرحال اس میں تفصیل میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن یہ بات ہے کہ ان نواقذ وضو میں دودھ پلانا نہیں اور دودھ کی بات جانے دیں دودھ سے بڑی بات ہوتی ہے انسان کے جسم سے خون نکلنا اور صحابہ کرام کے آثار ملتے ہیں کہ ان کو نماز کی حالت میں ان پر حملہ ہوا لیکن انہوں نے نماز ترک نہیں کیا اور خون بہتر رہا نماز پڑھتے رہے یعنی انسان کے جسم سے خون نماز جو خون نکلنا بھی اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں اور حدیث میں جن چیزوں کو منشن کر کے بتا کے نام لے کے کہا گیا کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹے گا صرف انہی چیزوں سے وضو ٹوٹ سکتا ہے باقی انسان کے جسم سے خون نکلے مرد ہوئی عورت یا عورت دود پلائے اس چیز کو قرآن و حدیث میں کہیں بھی ناقض وضو شمار نہیں کیا گیا ہے اس لئے جسم سے یہ چیزیں نکلیں گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا پیشاب پیخانے کا معاملہ ہے یہ نکلے گا تو ٹوٹ جائے گا چاہے پیشاب پیخانے کے راستے سے پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نکلتی ہے تو ہم اس کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا تو خلاص یہ کہ دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس میں کوئی حرج وضو نہیں ٹوٹے گا یہ کچھ لوگ کے ذہن میں ہے کہ اگر ستر کھل گیا تو اسے وضو ٹوٹ جائے گا کچھ لوگوں میں پتہ نہیں کیسے بات مشہور ہوگی گھٹنا دک گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا بھائی ان ساری چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ چیزیں نواقضی وضو میں سے نہیں ہے تو یہ چیزیں کسی کے ذہن میں ہوگی جب ہم کپڑا بدلتے ہیں تو کپڑا ایک ساتھ الگ ہو جاتا ہے تو آدمی کچھ دیر کے لیے کچھ ایسا ہوتا ہے دوسری حالت میں آتا ہے تو اس چیز کو لے کر آدمی کے ذہن وضو ٹوٹ ہے تو امید ہے کہ آپ کے لیے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالات پر اکتفا کرتے ہیں اور اس پروگرام کو یہ پر ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر ہم آپ کے سوالات بھیج کر اس کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اس تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیج البتہ خواتین صرف تحریری سوالات میں بھیج نے کی کوشی کریں یا اپنے کسی رشتدار سے سوال ویڈیو یا آئیڈیو میں ریکار کر کے ہم تک بھیج ہم انشاءاللہ کوشی کریں گے ان سوالات کے جو جوابات قرآن و حدیث کے رشنی میں انہیں آپ تک پہنچ سوالات پوچھتے ہوئے دیان دیں کہ اس کے آداب کا بھی پاس و لحاظ کریں سوال آپ کا مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو سوال بامقصد ہو کسی عمل سے تعلق رکھتا ہو لایانی سوال فرضی سوال نہ ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ ہم تک اپنے سوالات بھیجیں ہم کوشی کریں گے کہ قرآن و حدیث کی رشنے میں جو صحیح جواب ان کے ہو سکتے وہ آگ تک پہنچائیں اسی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں